عمران خان صاحب نے کل ایک میڈیا ٹاک کی ہے جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے یا یہ ڈیمانڈ کی ہے یا یہ مطالبہ کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے اور انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا میں اپنی ذات کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا میں ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اچھا اب میں نے دیکھا ہے اور میں نے یہ دیکھا اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کا تجزیہ میری نظر سے گزرا کچھ لوگوں کی سٹیٹمنٹس میری نظر سے گزری جنہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اب منتوں پر آ گیا ہے عمران خان جو ہے وہ اب لفٹ مانگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان جو ہے وہ اب دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے ڈیسپریٹ ہو چکا ہے تو میں نے جب یہ تجزیہ دیکھا تو میں احران ہوا میں نے کہا کہ یار ایک بندہ جس کے اوپر ڈیڑھ سو کے قریب کیس ہے اور اس میں مرڈر کے کیسز ہیں اس میں بغاوت کے کیسز ہیں اس میں کرپشن کے کیسز ہیں نیب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے بلاتا ہے اسے چار چار گھنٹے انویسٹیگیشن کرتا ہے قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہو چکا ہے وہ خود کہتا ہے اس کے علاوہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر جو پلان کیا گیا تھا وہ میں نے بے نکاب کر دیا تو نہیں ہو ایک پریشر تو ہ ہوتا ہے نا ایک منٹل سٹریس ہوتا ہے بہت زیادہ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میری بہنوں تک بات آگیا اور میری بہنوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں نے اپنی بہنوں کو کہا ہے کہ ملک سے باہر چلی جاؤ لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گا اور ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو میں ملک نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں نے کوئی چوری نہیں کیے تو میں صرف وہ تمام لوگ جو عمران خان کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فرسٹریشن ہوگی ہے ڈیسپریشن ہوگی ہے مندوں پر آگئے ہیں لفٹ کرانے کی بات کر رہے ہیں ایک پولیس والا اگر ان کے گھر کے باہر چلا جائے ابھی پتہ نہیں انہیں پتا ہو نہ پتا ہو کہ ہم نے کچھ کیا نہیں کیا یہ اتنا پریشر جو ہے نا شاید نہ لے سکے تو دوسری طرف ایک شخص جو ہے اس کے اوپر ڈیڑھ سوہ کیس ہے اور یہ کہنے کی بات ہے کسی کے اوپر ایک کیس ہو جاتا نا اس کیس کو ہینڈل کرنا اس سے ڈیل کرنا اس سے نم ہٹنا تھانے کے چکل لگانا کوٹ کچہری جانا وہ باقاعدہ اس کے لیے نروز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اس بندے پر ڈیڑھ سو کیس ہے اس کے اندر اور ایسا بندہ جس نے ساری زندگی ایک سیلیبرٹی کے طور پر پہلے گزاری ہے اور پولیٹیشن بننے سے پہلے اور پولیٹیشن بننے کے بعد بھی سیلیبرٹی پولیٹیشن ٹائپ ہی رہے ہیں بہت دیر تک خان صاحب یہ تو اب آکے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس میں وہ یہ حالات دیکھ رہ ہیں تو میری تو اپنی پرڈکشن عمران خان کے حوالے سے یہ تھی کہ شاید عمران خان اس کو اس طرح سے ہینڈل نہ کر سکیں لیکن جس طرح سے عمران خان اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ڈیڑھ سو کیس ہونے کے باوجود قتل کی ایف آئی آر بغاوت کی ایف آئی آر کرپشن کی ایف آئی آر نیب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوئے ہیں پوری حکومت پوری ریاستی مشنری استعمال ہو رہی ہے عمران خان کو گھرانے کے لیے ان کی پارٹی کو تو ہوڑنے کے لیے بھی اور پریس کانفرنس جس طرح سے ہو رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور جو نہیں کرتا اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا اور ہر وقت کا عمران خان کے ذہن میں سرٹنلی یہ دھڑکا تو ہے اور یہ خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت اریسٹ ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب اپنے گھر زمان پاک لاہور میں جہاں پر وہ بیٹھے ہیں اور آپ تو باہر کوئی ہے بھی نہیں